پرشن میں کیسے اس پرکار سے نماز پڑھوں جس پرکار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اتر نماز پڑھنے والا اپنے من میں اس نماز کی نیت کرے جس کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے تثہ نشچت روپ سے اپنے دل میں اس نماز کا ارادہ کرے جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو کعبہ کی دشاہ میں موہ کر کے کھڑا ہو چاہے فرض نماز ہو اتھوہ نفل کھڑے ہو کر نماز پڑھے یدی اس کی چھمتہ نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھے اور یدی اس میں بھی اسمرت ہو تو کروٹ کے بل لیٹ کر پڑھے اس کے پسچات نماز آرم کرے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہے تثہ اپنی درشتی کو سجدہ کرنے کے اسطحان پر رکھے اور تکبیر کہنے کے ساتھ ہی اپنے ہاتھ اٹھائے اتھوہ اس کے کچھ پہلے یا بعد میں ہاتھ اٹھائے اور اپنی دونوں ہتھیریوں کو کندھے کے سمان اتھوہ کانوں کے کنارے ارثات کرن پالی کے برابر رکھے تکبیر کہنے کے بعد اپنے داہینے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپری بھاگ پر رکھ کر سینے پر رکھے تثہ ایسا کرنے میں پورش او مہیلہ ایک سمان ہے اس کے پسچات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمانت دعاؤں میں سے کسی دعا کے دعارہ پڑھنا آرم کرے جیسے یہ دعا اس کے بعد اللہ کی شرن مانگے جیسے کہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے اور سبھی رکعتوں میں سمپرن سورہ فاتحہ پڑھے سنت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت اتھوہ آیت پڑھے تلاوت سے جب فارغ ہو جائے تو تھوڑی دیر شانت رہے پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک یا کان کے کنارے تک اٹھاتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے رکو کرے اور اپنے گھٹنوں کو اچھے سے پکر کر رکھے تتھا اپنی انگلیوں کو پھیلا کر رکھے مانو اس نے اپنے گھٹنے کو پکر رکھا ہے اپنی پیٹھ کو پھیلا کر رکھے اپنے سر کو اپنی پیٹھ کے برابر میں رکھے ایوم اپنی کوہنی کو اپنے پہلو سے الگ رکھے اتمینان سے رکو کرے اور یہ دعا پڑھے سبحان ربی العظیم اتم یہ ہے کہ اس دعا کو تین بار اتھوات تین سے ادھک بار پڑھے اسی پرکار سے رکو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمانت ان اذکار کو پڑھنا بھی مستحب ہے اس کے بعد رکو سے سیدھا کھڑا ہو تتھا کھڑا ہوتے سمیں یہ کہے سمی اللہ لی من حمیدہ چاہے وہ امام ہو اتھوہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہو سیدھا کھڑے ہوتے سمیں اپنے ہاتھوں کو کندھے کے برابر یا کان کے کنارے کے برابر اٹھائے اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھے اور کھڑا ہونے کی استھیتی میں یہ دعا پڑھے ربنا ولک الحمد چاہے وہ امام ہو اتھوہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہو اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کے لیے جھکے اور یدی سنبھو ہو تو اپنے گھٹنوں کو ہاتھ سے پہلے زمین پر رکھے کندو یدی ایسا کرنے میں کٹھنائی ہوتی ہو تو گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھے جب سجدہ کرے تو ہتھیلیوں پر بھار ڈالے اور ہتھیلیوں کو پھیلا کر رکھے ہتھیلی کی انگلیاں ملی ہوئی ہو اور ان کا رخ قبلہ کی طرف ہو اپنی ہتھیلیوں کو کندھے کے برابر رکھے اور کبھی کبھی کان کے برابر رکھے بازو کو زمین سے اٹھا کر رکھے اور اپنی ناک ایوم للات کو زمین سے سٹا کر رکھے اپنے گھٹنا ایوم پاؤں کے اگر بھاگ کو زمین سے اچھے سے سٹا کر رکھے تتھا اپنے قدموں کو کھڑا کر کے رکھے پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ کی دشاں میں رکھے تتھا پچھلے بھاگ کو کھڑا رکھے سجدہ کرتے سمیں شریر کے ان انگوں پر سجدہ کرے جن پر سجدہ کرنا انیوارج ہے جو کی یہ ہیں پیشانی اور ناک دونوں ہتھیلی دونوں گھٹنے ایوم دونوں پاؤں کے اگلے حصے سجدہ میں سبحان ربی الاعلا کہے اور اتمیا ہے کہ اس کو تین بار یا اس سے ادھک بار کہے تتھا اس کے سوا ان اذکار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرمانت ہیں ان کو بھی سجدہ میں پڑھنا مستحب ہے سجدہ میں ادھک ادھک دعا کرنا مستحب ہے کیونکہ اس استطیع میں کی گئی دعا سویکار ہونے کے ادھک یوگ گئے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے سر کو اٹھائے تتھا اتمینان سے بیٹھے یہاں تک کی سبھی ہڈیا اپنے اسطان پر لوٹ جائے اپنے بائیں پاؤں کو بچھائے اور اس پر بیٹھے تتھا داہینے پاؤں کو کھڑا رکھے اور اس پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ کی دشاں میں رکھے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے جانگو ایم گھٹنوں پر رکھے اور اس بیٹھنے کی استطیع میں یہ دعا کہے رب غفر لی اتھوہ یہ دعا کہے رب غفر لی ورحمنی وہدینی ورزقنی وعافنی وجبرنی یا اس کے علاوہ کوئی ان اذکار ارثات اسمرن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دوران پڑھنا پرمانت ہو دوسرا سجدہ کر لینے کے بعد جب سر اٹھا لے تتھا دوسری رکعت کے لیے اٹھنے کا ارادہ کرے تو اللہ اکبر کہے دوسری رکعت کے لیے اٹھنے کے پرو تھوڑی دیر بیٹھے جیسے دو سجدوں کے مدھ بیٹھتا ہے تتھا اس بیٹھنے کو اس طرح ارثات وشرام والا بیٹھنا کہتے ہیں کنتو اس بیٹھنے کے دوران کوئی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھمانت نہیں ہے اس کے بعد یدی سمبھو ہو تو اپنے گھٹنوں پر بھار ڈالتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے سیدھا کھڑا ہو جائے کنتو یدی ایسا کرنا کٹھن ہو تو زمین پر بھار دیتے ہوئے کھڑا ہو اور ویسے ہی کرے جیسی پہلی رکعت میں کیا تھا پرنتو اس دوسری رکعت میں دعائے استفتاح نہ پڑھے جب دوسری رکعت پرن کر لے تو تشہد کے لیے بیٹھ جائے اور اپنے پاؤں کو اسی پرکار سے بیٹھا کر بیٹھے جیسے دونوں سجدوں کے مدھ بیٹھا تھا داہینی ہتیلی کو اپنی جانگ ایوم داہینے گھٹنے پر رکھے تتھا داہینی کوہنی کے انتم بھاگ کو ران پر رکھے اس سے دور نہ رکھے بائیں ہتیلی کو بائیں جانگ ایوم گھٹنہ پر رکھے داہینی ہتیلی کی سبھی انگلیوں کو ملا کر رکھے اور اپنے انگوٹھے کو کبھی بیچ والی انگلی پر رکھے تو کبھی دونوں کو ملا کر ایک گول دائرہ بنا لے اپنی شہادت کی انگلی ارثات ترجنی سے قبلہ کی اور اشارہ کرتا رہے جو کی توحید کی دلیل ہے اور اس بیٹھک میں تشہد پڑھے نماز یدی تین اتھوہ چار رکھت والی ہو تو اللہ اکبر کہتے ہوئے تتہا اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کان کی لو تک اٹھاتے ہوئے تیسی رکھت کے لیے کھڑا ہو جائے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھے جیسا کی پرم میں اللیک کیا جا چکا اب دونوں رکھتوں میں کیول سورہ فاتحہ ہی پڑھے کم تو یدی زہر کی نماز میں کبھی کبھار سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور صورت بھی پڑھ لیتا ہے تو کوئی بات نہیں تیسری رکھت مکمل کر لینے کے بعد اسی پرکار سے چوتھی رکھت کے لیے کھڑا ہو جائے جس پرکار سے دوسری رکھت کے لیے کھڑا ہوا تھا پھر انتیم تشہد کے لیے بیٹھے اور اس میں اسی پرکار سے کرے جس پرکار سے پہلے تشہد میں کیا تھا سوائے یہ کی اپنے بائیں پاؤں کو بچھائے تتھا اسے داہنی پنڈلی کے نیچے سے داہنی طرف سے باہر نکال دے اپنے داہنے پاؤں کو کھڑا رکھے اور چوتر کو زمین پر رکھے اس کے پسچات تشہد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور چار چیزوں سے اللہ تعالی کی پناہ مانگے ارثات یہ دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیہ والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال پھر اپنے لوگ پر لوگ کی بھلائی کے لیے جو چاہے دعا کرے اس کے بعد داہنی اور یہ کہتے ہوئے سلام فیرے السلام علیکم ورحمت اللہ یہاں تک کی اس کے داہنے گال کی سفیدی دکھائی دے اور اسی پرکار سے بائیں اور سلام فیرے اس پرکار سے اس کی نماز مکمل ہو گئی واللہ اعلم اللہ سروادک جاننے والا ہے